الیگ جی ایس کلاسز میں آپ سبھی کا ویلکم سواگت اور خیر مقدم کرتا ہوں اور شروع کرتا ہوں آج کا ویڈیو آج کے ویڈیو میں میں اے ایم ایو کلاس بی اے آنرز کے ٹیسٹ کا انالسس کرنے جا رہا ہوں یہ ٹیسٹ 29 نومبر کو ہوا تھا اسی پیپر کا میں انالسس کروں گا اور آپ کو کٹ اف بھی بتاؤں گا کہ کتنے پرسنٹ پہ آپ سیف ہیں اور آپ کے ایڈمیشن ہونے کی پوری امید ہے ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنا مارکس ہوگا تو آپ کا کون سا سبجیکٹ ملنے کی امید ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو یہ دیکھئے انالسس آف بی اے آنرز پہلے تو ہم کوششنز پہ غور کر لیں اگر ہم دیکھیں بی اے کا کوششن پیپر تو بہت ہی مشکل سوال تھا ہارڈ پیپر تھا بہت سارے سوال آؤٹ آف سیلیوز بھی تھے اور کرنٹ افیر سے کوئی کوششن نہیں تھا بڑے ہی افسوس کی بات اسی طرح سے 11 انٹرینس میں بھی ہوا تھا کہ کرنٹ افیر سے کوئی کوششنز نہیں تھے تو پھر سیلیبس میں کیوں لکھتے ہیں کہ کرنٹ افیر سے بھی پوچھا جائے گا اگر سیلیبس آپ نے دیا ہے تو اسی کے ایک آرڈنگ ٹو آپ پوچھئے چاہے مشکل ہو یا آسان ہو تو کرنٹ افیر سے مراد ستر اور اٹھارک آپ سوال پوچھ رہے ہیں کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنٹ افیر ہے تو اس طرح کے کوششنز نہیں پوچھے جانے چاہیے ساتھ ہی جو سوال جو تھے وہ کہا جاتے کہہ سکتے ہیں کہ بلکل عجیب و غریب ٹائپ کے سوال تھے تو آئیے ہم پورشن وائز لیتے ہیں انگلیش میں دیکھئے ٹوئنٹی فائب کوششنز تھے آپ کے اگر ہم میلاج اولا کے دیکھے تو انگلیش کے سوال ہی ایک طرح سے بیشٹ آن سیلیبس تھے سیلیبس کے ہی ساپ سے دیکھیں تو آپ کے انگلیش کے کوششنز لیکن آسان نہیں تھے سوال یہ بھی بہت مشکل اور ٹریکی کوششنز تھے اس وجہ سے اسے آسان تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسے آپ آؤٹ آف سیلیبس انگلیش کا آپ نہیں کہہ سکتے انڈو کا جو کوششنز تھا وہ بہت مشکل تھا آؤٹ آف سیلیبس بھی تھے اور اس میں کچھ سوال ایسے پوچھے گئے جس کے یعنی کہیے کہ سیلیبس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس طرح سے جی کے کی کوششنز بھی بہت زیادہ مشکل تھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بی اے کا پیپر ہے لگ رہا تھا کہ یہ یو پی ایس سی یا پی سی ایس کا کوئی پیپر ہے تو اتنا مشکل جی کے نہیں پوچھا جانا چاہیے اور کرنٹ آفیرز کا کوئی نام و نشان نہیں کرنٹ آفیرز کے نام پہ 2017 اور 2018 کے کوششنز پوچھے گئے ہم ریزننگ پہ کے سوال کو دیکھیں تو اس میں سے پانچ سوال ہی ریزننگ کے تھے اور باقی سوال ماتھمیٹکس کے تھے بلکل کچھ سوال تو ایک آدھ سوال تو بلکل اس طرح کا کوٹیشن تھا کہ اسے پھر ہم کس کولم میں رکھیں تو اگر آپ ریزننگ کا پوچھ رہے ہیں تو اسی پہ بیس رہی ہے ایسے آؤٹ آف سوال پوچھنے سے کوئی فائدہ کیا بلکہ ایک طرح سے اسٹوڈنس پوری تیاری کرتے ہیں اور جب ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے سلیبس بیس جب کوششنز نہیں ہوتا ہے تو کافی انہیں مایوسی اور نیرا ایک طرح سے کہیے کہ نروس بھی ہو جاتے ہیں اور اچھے خاصی تیاری کریں سوال بہت ٹف آیا دیکھ کے نروس ہو گیا اور جو جانتے ہیں وہ بھی اکثر غلط کر جاتے ہیں تو کوششنز تو کم سے کم سلیبس پہ بیسٹ ہونا چاہیے کہ اگر آپ مشکل بھی پوچھ رہے ہو تو سلیبس پہ ہی ہو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پرسنٹ مارکس پہ آپ سیف مانے جائیں گے دیکھئے انگلیس پچیس کوششنز میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کٹ اف یعنی لویسٹ کم سے کم آپ کو اتنا کرنا ہی چاہیے تھا ہر حال میں سوال کتنے بھی مشکل تھے انگلیس میں پچیس میں دیکھئے کم سے کم آپ کو ایٹ مارکس آٹھ نمبر آپ کو کرنا تھا آٹھ نمبر آپ کو لانے چاہیے انڈو میں پچیس میں آپ کو آپ کو نائن مارکس لانے چاہیے تھے اور جی کے میں جی کے اتنا مشکل تھا کہ اگر آپ اس میں فوٹی میں کتنا بھی کم تو آپ کو سیون مارکس لانے چاہیے اور ریزننگ میں آپ کو کم سے کم سکس مارکس تو لانے چاہیے یہ ٹوٹل ملا کر آپ کو تھارٹی مارکس اگر کوئی تیس نمبر لے آتا ہے تو وہ سیف مانا جائے گا یہ اسے آپ کٹ اف مانیے یعنی لویسٹ مارکس کم سے کم اتنا مارکس آپ کو لانا چاہیے تھا اگر اتنا آپ نے نہیں لائیا ہے تو آپ ڈینزر زون میں ہیں ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہو جائے آپ کو چانس میمو لسٹ میں آیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ کلیر ہو جائے لیکن جس نے تھارٹی لائیا ہے اس کے سیلیکشن ہونے کی پوری پوری امید ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہائیشت کچھ بھی آ سکتا ہے کچھ لوگ ستر بھی لائے سکتے ہیں اور زیادہ تر جن کے جو مارکس آئیں گے وہ تھارٹی ٹو فورٹی کے ہی بیچ میں ہوں گے اگر کوئی پچاس لے آتا ہے ففٹی مارکس تو یہ سمجھئے کہ اس کے رینک تو قریب قریب انڈر ففٹی میں ہوں گے انڈر ففٹی میں ہوں گے اگر کوئی ففٹی مارکس لے آتا ہے اگر کوئی سکسٹی لے آتا ہے تو ون ٹو 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 میں بھی رینک اس کا ہو سکتا ہے تو آئیے یہ دیکھئے یہ جو کٹف آپ مان کے چلیے یہ ہے ایکسٹرنل کا کٹف یہ ہم بتا دیں آپ کو کہ ایکسٹرنل کا کٹف جو ہے ایکسٹرنل کا جو کٹف آپ تیس ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی ٹو مان کے چلیے کہ تیس سے بتیس کسی نے اسکور کیا ہے تو اس کے سیلیکشن ہونے کی پوری امید ہے اور انٹرنل انٹرنل کا جو کٹف ہوگا وہ آپ مان کے چلیے کہ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی فائب اگر کوئی لے آتا ہے تو یہ بلکل ہم ایک طرح سے مان کے چلنے ہے کہ یہ سیف ہے اس کو ایڈمیشن ملنا ہی ملنا ہے اتنا اگر لے آتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ مارکس لائیں گے تو آپ کو کون سا سبجیکٹ ملے گا کیونکہ یہ تو آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ دے سکتے ہیں اگر آپ نے تیس لائیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ انگلیش چاہیں تو انگلیش تو نہیں ملے گا اگر آپ جوگرافی چاہیں تو آپ کو جوگرافی تو نہیں ملے گا دیکھئے سب سے ہائیسٹ جو مارکس یا میری جاتی ہے وہ انگلیش جوگرافی اگر آپ اس میں اگر آپ فورٹی فائب مارکس لے آتے ہیں تو آپ کو ہسٹری پولٹیکل سائنس ایکنومکس اردو کا نمبر آتا ہے اردو ہے یہ اردو اگر کوئی فورٹی مارکس لے آتا ہے تو یہ سبجیکٹ اس کو مل جانے کی پوری پوری امید ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے مارکس آپ لائیں گے تو انگلیش سار جوگرافی مل جائے گا اگر آپ فورٹی اور اس سے ایواب لائیں گے تو آپ کو یہ سبجیکٹ آپ کو مل جائیں گے یعنی فورٹی اگر ہوگا تو آپ کو مل ہی جائے گا کم میں بھی مل سکتا ہے لیکن ہم نے ایسا یہ بتایا ہے کہ آپ یہ سیف زون میں ہیں اگر آپ انگلیش میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں جوگرافی میں پہنتیس ساری پہنتالیس فورٹی فائی اگر لے آئیں گے تو آپ کو ایڈمیشن ملنا تیہ ہے یہ سبجیکٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ فورٹی لائیں تھوڑا فورٹی سے کم بھی ہوگا تو آپ کو یہ سبجیکٹ آپ کو مل جانے کی پوری پوری امید لگتی ہے تو اگر کسی نے اس طرح کے مارکس اگر اسکور کیے ہیں بلکہ انسر شیٹ تو ایسے مین ویف سائٹ پہ نہیں ہے میں نے بھی جو آپ کو انسر کیز دیئے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن دو آپ مان کے چل سکتے ہیں ایمیو نے ابھی مین ویف سائٹ پہ کوئی انسر کی نہیں دیا ہے لیکن ایسا پتا چلا ہے کہ اپنے یوزر آئیڈ اور پاسورٹ سے آپ لاغن ہوں گے تو وہاں پہ شاید کچھ انسر کی دیا ہوا ہے تو یہ آپ یوزر آئیڈ اور پاسورٹ سے لاغن ہو کر دیکھ لیجئے وہاں پہ شاید انسر کی ہے تو آپ اسے ملائیے اگر کسی میں آپ کو چیلنج کرنا ہے تو آپ چیلنج کر سکتے ہیں آپ دیکھئے کب تک چیلنج کرنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ مین ویف سائٹ پہ انہوں نے صرف بی ایسی کا دیا ہے بی قوم کا بھی نہیں دیا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ یوزر آئیڈیا اور پاسورٹ سے چک کر دیکھیں کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو اپنا یوزر آئیڈیا پاسورٹ سے جو لاؤگن کیا ہے کہیں وہاں پہ تو نہیں دیا ہے کیونکہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں پہ دے دیا ہے انہوں نے انسر سب کو بھیج دیا ہے تو آپ چک کر کے دیکھ لیجئے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا تو اس طرح سے آپ نے دیکھا آج کے ویڈیو میں یہ